موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرہ پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز قاری زیادرحمن عثمانی حفظہ اللہ موجود ہوتے ہیں اور الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کے سامنے قاری زیادرحمن عثمانی حفظہ اللہ انشاءاللہ العزیز داکتر عبد الرحمن السدیس کے انداز میں آپ کو قرآن سنائیں گے اور میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کروں گا اور اب میں تاخیر نہ کرتے ہوئے قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ قاری صاحب تلاوت شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ ماتتا ہوں اللہ کی شیطان مربوط سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَابُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْضُرْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لئے استقبار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ توقف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ نمکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدبا دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَتٌ عِلْمِ عَدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنوبی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوگتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بترین جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال جو اللہ بخو بھی دیکھ رہا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے یقینا یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تقلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چنگ پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آگئی آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَا الْتَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْ اِذْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور تمہیں جو کچھ کچھ دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مجھ پھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے اپنے موہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں جو وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قدر نہ کیے جاتے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو حتاب ہو وَلَا تَحْسَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فلحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہر گز بوردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں اللہ تعالی نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب ٹک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ دمگین ہوں گے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِ عِمَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ ایمان والوں کے عجر کو برباد نہیں کرتا الَّذِينَ اسْتَجَالُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْدُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حقو کو قبول کیا اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے تھے ان میں سے جنوں نے نیتھی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ عجر ہے وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافیروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ والله ذو فضل عظیم انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے انہیں کوئی برائی نہ پہنچی انہوں نے اللہ تعالی کی رضا مندی کی پیروی کی اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تم ان کافروں سے نہ کرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مؤمن ہو وَلَا يُحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَطُرُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَضًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کفر میں آگے بہنے والے لوگ تجھے غمناف نہ کریں یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لئے آخرت کا کوئی حصہ آتانا کرے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْعِيمَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْقُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادٌ اِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لئے عالمنات عذاب ہے کافر لوگ ہماری دید ہوئی محلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں یہ محلت تو اس لئے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں انہی کے لئے ظلیل کرنے والا عذاب ہے ما كان اللہ ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمیز الخبيث من الطيب وما كان اللہ ليطنعكم على الغیب ولكن اللہ يجتبی من رسله من يشاء فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاپ اور ناپاپ کو الگ نہ کر دے اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے اس لئے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اگر تم ایمان داؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لئے بڑا بھاری عجر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهِ نِیرَادُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے نہائیت بہتر ہے انقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے آسمانوں اور زمین کی مراث اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْمِيَاءَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ لَا اَبِغَيْرِ حَقُّ وَنَقُولُ ذُوكُ عَذَابَ الْحَرِيقُ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتم کرنا بھی اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ یہ تمہارے پیش کا دعا عمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْتُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آپ کھا جائے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر موجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر موجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے كل نفس ذائقة الموت وإنما توفرن أجوركم يوم القیامة فمن زحزع عن النار وربخن الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر جان موت کا مزا چکنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤگے پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْلِ الْأُمُورِ یقیناً تمہارے مالوں اور جامعوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور مشرقوں کی بہت سے دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی اور اگر تم صبر کرلو اور پرہزگاری احتیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی عمت کا کام ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُّنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَتْتُّمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِآیَةٍ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہلِ کتاب سے اہد لیا تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کروگے اور اسے چھپاؤگے نہیں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس اہد کو اپنی پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیش ڈالا ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تاریخیں کی جائیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھئے ان کے لیے تو دردنات عذاب ہے وَإِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آسمان و اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِئُلِ الْأَلْبَابِ آسمان و اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر فیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَتَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِنَّا عَفَقَدْ أَخْزَئِنَا وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارُ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں گور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے فرودگار تُو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تُو باق ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے اے ہمارے پالنے والے تُو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تُو نے اسے رشوہ کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِيْ لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اے ہمارے رب ہم نے سنا کی منادی کرنے والا باعواز بلند ایمان کی طرف بھلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر رَبَّنَا وَآَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ أَوْسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْنَا الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا اَتُخْلِفُ الْمِعَادِ اے ہمارے پالنے والے معبور ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تُو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کر یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ لَا أَنِّي لَا مُضْرِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ أُنْثَى بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَعُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَكُتِلُوا لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ خُسْنُ الثَّوَابًا لَا يَغُرْنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمِحَادِ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواب وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز زائے نہیں کرتا تم آپس میں ایک دوسرے کے ہمجنس ہو اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے اور جنہیں میری راہ میں عزا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بلیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے دیچے نہرے بے رہی ہیں یہ ہے سواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین سواب ہے تجھے قابلوں کا شہروں میں چلنا پھر نہ فریق میں نہ ڈال دے یہ تو بہت ہی تھوڑا پائدہ ہے اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے لیکن الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بھیمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نئے کاروں کے لئے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْدِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یقیناً اہلِ کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے درتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیستے بھی نہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اے ایمان والوں تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھانے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اللہ تعالیٰ سے درتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو سورة النساء مدنیہ سورة نساء مدنی صورت ہیں اس میں 176 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہم ما ستقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منها زوجہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا تَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بی بی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مر اور عورتیں پھیلا دیں اس سے اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگتبان ہے وَآَاتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبًا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ جِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ جِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ أَرْبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ عَدَلَا أَلَّا تَعْمُولُوا اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتین لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار سے لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈنگ یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نائنصافی اور ایک طرف جھوپ پڑھنے سے بچ جاؤ اور عورتوں کو ان کے محر رازی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ محر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھالو وَلَا تُعْتُوا السُّفَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا بے اقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالی نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے ہاں انہیں اس مال سے کھلاو پلاو پہناو اور اڑھاو اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو وابتلوا اليتاما حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقیرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسیبا اور یتیموں کو ان کے بالک ہو جانے تک سُحارتے اور آزماتے رہو پھر اگر ان میں تم خوشیاری اور خسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سوپ دو اور ان کے بڑے ہو جانے کے در سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں ہاں مسکین ہتاک ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھالے پھر جب انہیں ان کے مال سوپو تو گواہ بنالو در اصل حساب لینے والا اللہ تعالی ہی کافی ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ماباپ اور خیش و اقارت کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی جو مال ماباپ اور خیش و اقارت چھوڑ مرے خواہ وہ مال کم ہویا زیادہ اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے وَإِذَا حَضَعَ الْقِسْمَةَ اُلُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاتِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور جب تقسیم کے وقت قرابددار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً بِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَكُونُوا قَوْلًا سَدِيدًا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالًا يَتَامَا غُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے زائر ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی طولی بات کہا کریں جو لوگ ناحب ظلم سے یتیموں کا مال خاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور انقریم وہ دوزت میں جائیں گے یوصیكم اللہ فی اولادکم لذذكر مثل حفظ الانثیان فَإِن كُنَّ لِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكْ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْرِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْدَيْنِ آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم أفعاء فریضةً من الله إن الله كان عليماً حكیماً اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حساب دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال مطروفہ کا دو تحائی ملے گا اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماباپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھتھا حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماباپ وارش ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے ہاں اگر میت کے لیے کئی بھائی ہو تو پھر اس کی ماں کا چھتھا حصہ ہے یہ حصے اس وسیعت کی تقمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کیا ہو یا آدائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کیونکہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرنا ہے بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَلِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَانَةً أَوْ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِلٍ مِنْهُمَ السُّدُسِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَلِينَ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَلِينٍ غَيْرَ مُضَارُ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تمہاری بیبیاں جو کچھ چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس وسیعت کی آدھائی کے بعد جو وہ کر گئی ہو یا کرز کے بعد اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا آٹھ ہوا حصہ ملے گا اس وسیعت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی آدھائی کے بعد اور جن کی میراس لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھتا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہو تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں اس وسیعت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا ہے مردبار ہے ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں پھر ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ